سر کو ڈیلیوری آل آور پاکستان فری دی جائے گی بلکل فری کوئی چارجز نہیں ہوں گے سر یہ میرے دیکھنے والے ہیں یہ کم لو بجیٹ سے کتنے سے سارٹ کر سکتے ہیں سر اگر کسی کے پاس بیس ہزار پی ہے تو وہ بیس ہزار پی سے اس کام کا ایزی لیے اگاز کر سکتا ہے ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ کیا تھا ایک لو انویسمنٹ سے آج الحمدللہ میرے پاس لاکھوں روپے کی مرگیاں بھی موجود ہیں ہماری ڈیلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ ہماری ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسلامی ویورز میں ہوں آپ کا مزبان آمات آپ دیکھیں ایک چلز ایڈ مارکٹنگ چینل ویورز آج آپ کے لیے کیسا بزنس ایڈیا لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کو اپنے فیکٹریاں چھوڑ دیں اور دھکے کھانا چھوڑ دیں زندگی میں صرف یہ کام کرنا ہے گھر میں چھوٹی سی جگہ چاہیے اور مہانہ اچھی انکم آپ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے ہم عرض موجود ہوں کہ عبدالرحیم صاحب جو کہ چار سال پہلے کام شروع بھیا تھا آج مہانہ ایک اچھا لائف سٹیل گزار رہے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال چالے ہیں جی والیکم سلام اللہ کا شکتہ سر یہ ہمارے دیکھنے والے ہیں جو فیکٹریاں میں دھکے کھا رہے ہیں جو پریشان ہیں اس ملک سے آواز آرہ ہیں جو مایوس ہوئے ہوئے ہیں ان کے لئے کیا بزنس ایڈیا لے کے آئے ہیں سر یہ بزنس ایڈیا ایام سمانی کا ہے ٹھیک ہے جی آپ ایام سمانی کی مرگیاں اپنے گھر رکھیں اور ایک مہانہ اچھی ریونیو جنریٹ کریں سر باقی کسی کے تو نہیں کہیں گے اپنی مثال دے رہے ہیں کہ میں نے بھی یار اس طرح کام شروع کیا تھا آج ما شاء اللہ اچھی انکم کمارا تو وہ شیئر کرنے دیکھنے والوں کو پتا ہو جی آج سے دقریباً چار سال پہلے میں نے یہ ایام سمانی کا بزنس سٹارٹ کیا تھا ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ کیا تھا ایک لو انویسمنٹ سے آج الحمدللہ میرے پاس لاکھوں روپے کی مرگیاں بھی موجود ہیں اور میں مانا لاکھوں روپے اس سے جنریٹ بھی کر رہا ہوں چھیک ہوگا جی دیکھ لیں بھائی نے اپنی مثال دی ہے کسی کے اوپر بات نہیں کریں گے اپنی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ یار میں نے بھی چروع کیا تھا آپ بھی کر سکتے ہیں سر یہ میرے دیکھنے والے ہیں یہ کم لو بجٹ سے کتنے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں سر اگر کسی کے پاس بیس ہزار پہ ہے تو وہ بیس ہزار پہ سے اس کام کا ایزی لیے گاز کر سکتا ہے بیس ہزار پہ میں اس کے دس چوزے آ جائیں گے ایام سمانی کے وہ ان چوزوں کو لیتا ہے ان کو پالتا ہے بڑا کرتا ہے وہ ان کو ہمارے پاس لا کے سیل کر سکتا ہے مارکٹ اس کی پلیس ہے آپ اس کو وہاں پر بھی اچھے داموں میں سیل کر سکتے ہیں آپ چند چوزوں سے اپنے گھر میں لے کے آئیں ان کو پالیں تو یہ بڑی انویسمنٹ نہیں ہے بیس ہزار اس کے چوزے لے اس کو بڑا کر کے ہمارے درو سیل کریں یعنی کہ بڑی بات نہیں کریں گے اگر آپ کے پاس بیس ہزار روپیہ بھی پڑا ہے تو آپ ہمارے پاس لیں اور آپ کو کارو پر شروع کروا کے دیں گے سر ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں جو بیس ہزار سے آگے اب آب جانا جائیں آگے کتنے سے سٹارٹ کریں گے سر اگر کوئی ایک اچھے لیول پر سٹارٹ کرنا جاتا ہے کوئی صاحبہ استعداد ہے جس کے پاس اچھی پیسے موجود ہیں تو وہ بڑی مرگیوں سے اس کام کو شروع کر سکتا ہے بڑی مرگیوں سے کتنے سے کر سکتا ہے وہ اگر اس کے پاس پچھتر ہزار روپیہ وہ ہمارے پاس لے آئے انشاءاللہ وہ ایک ماہ میں اس سے تیس سے چالیس ہزار روپیہ ایزیلی کما سکتا ہے یعنی کہ پچھتر ہزار آپ کے پاس لاکے مہانہ تیس سے چالیس ہزار وہ کتنی دیر تک کمائے گا سر وہ اگر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے دو سال کا چار سال کا ایگریمنٹ کرے وہ اس سے ایگریمنٹ کرے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے وہ ایگریمنٹ کرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ اس سے کماک اس طرح سکتے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کوئی ہم سے ایک مرگہ دو مرگیوں کا اس کا سیٹ لیتا ہے ایام سمانی کا ٹھیک ہو گیا پونڈے دیری ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ اگر مشین دکھا سکوں یہ مشین اس کو بلکل فری دی جاتی ہے بلکل فری بلکل فری دی جاتی ہے وہ ان انڈوں کو ان مشین میں لگائے اس کے بچے نکل آ کر ہمارے درو سیل کرے ٹھیک ہو گیا اس سے میں ایک دن کا بچہ صرف چوویس گھنٹے کا بچہ جو ابھی اس دنیا میں نیا نیا ایک سے ہوتا ہے وہ مجھے ہی آ کر سیل کر دے ایک ہزار پر کا اس سے ہم بچہ لیں گے ایک ہزار پر کا وہ اس سے بچہ لیں گے تو وہ تقریباً کتنے بچے مہینے میں وہ نکل سکتے ہیں تقریباً آپ پچیس ستیس بچے دو مرگیوں ایک مرگے سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اگر کوئی مرگیوں کے زیادہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے جی جی اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہے وہ چار سٹ لینا چاہتا ہے پانچ سٹ تین سٹ وہ اس کی اپنی مرضی ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہانہ آپ بھی لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ بھی کمانا چاہیں تو آپ وہ کما سکتے ہیں یہ ایک ایسا بیزنس آئیڈیا ہے جو کہاں سے آیا سر یہ بیزنس کہاں سے مرگی آئی ہیں سر یہ انڈونیشیا کی بریڈ ہے یام سمانی اس کا گوشت کالا ہوتا ہے یہ دنیا کی سب سے ایکسپینسیو بریڈ ہے اگر آپ کو میری بات یقین نہیں آپ گوگل پر سرچ کریں اگر جا کے ایام سمانی پرائز لکھیں تو اس کی آپ کو پرائز پتا چل جائے گی ہم تو اپنے ویورز کے لیے یہ تھوڑی سستی دے رہے ہیں باہر اس کی دو سو ڈالر کی ایک دش ہے اور آپ سستی دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا یہ بھی بتا دیں وجہ یہ ہے کہ ہماری آپ کو پتا ہے جیسے گربرد ہے پورے پاکستان میں میں چاہتا ہوں جیسے میں کمارا ہوں میرے جو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ بھی کمائیں ایک چھوٹے لیول پر کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے بڑے لیول پر کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ اس کو جیسے ہم کمارے ہیں وہ بھی کمائے ہیں ہمارے ساتھ چل کے صحیح بات ہے جی انہوں نے سارا سنیلیو بتا دیا اگر کوئی رابطہ کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو مزید انفرمیشن کے لیے ان کے نمبرز نیچے چل رہے ہیں سر فیزیکل ایک دفعہ بتا دیں ہم کہاں پر موجود ہیں ہم لاہور داتا دربار کریم پارک میں موجود ہیں اگر کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے پرچیز کرنا چاہتا ہے اس کی معلومات لینا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارا رابطہ نمبر ہے جی ڈیرو ایٹ فور ایٹ ڈیرو ایٹ ٹو فائیو نائن ٹھیک ہو گیا اور جو لوگ ہیں یہاں پر لاہور شہر کے اندر بلکل فری کوئی چارجز نہیں ہوں گے اور ہر شہر میں ڈیلیوری دی جائے گی پاکستان میں جو موجود ہے اور سب سے بڑی بات سیفلی ڈیلیوری دی جائے گی اگر راستے میں کوئی بیڈ کی ایکسپائری ہوتی ہے تو وہ کسٹمر کو گبرانے کی بات نہیں ہے وہ ہمارے ذمہ ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی بھی ایکسپائری ہوتی ہے وہ ہمارے ذمہ ہیں اگر وہ اس کے بدلے پیسے لینا چاہتا ہے پیسے لے لے اگر اس کے بدلے وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑ دے دیں اس کو بڑ دے دیا جائے گا اگر لیکن آپ کا بڑ ایکٹیو اور سیفلی کار کو کرایا جائے الحمدللہ بڑ کو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا انہوں نے بتا دیا جی دونوں سہولتے آپ کے لیے موجود ہیں تو جو رابطہ کرنا چاہتا ہے بھائی نے نمبر بتا دیا اور آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں نمبر میچے بھی چل رہے ہیں تو مجھے دے اجازت ملوں گا ایک نئی بزنس آئی ڈی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ